اسلام علیکم میں حقہ ہومیپیتھک ڈاکٹر ڈاکٹر نوید آئیزک سندو نیو لائک ہومیپیتھک کلینک یہ ہونا بات لاہور سے آپ سب سے مقاتل ہوں آج ہم بات کریں گے ٹاؤنسلز کے بارے میں کہ ٹاؤنسلز کیا ہیں اس میں ہومیپیتھک میڈیسن کیا یوں استعمال کی جائے گی اور اس میں بائیو کیمیکل کے بارے میں میں بتاؤں گا کہ آپ کو کونسا نمبر استعمال کرنا چاہئے تو چلیں شروع کرتے ہیں کہ آج کل کے دور میں جیسے دیکھا گیا کہ ٹاؤنسلز بہت ہی عام سا مرض ہے لیکن ہمارے بچوں کو یہ بہت زیادہ آج کل یہ ہو رہا ہے ہمارے بچے اس بیماری کا بہت زیادہ شکار ہو رہے ہیں تو ٹاؤنسلز کے بارے میں میں آپ کو مثال دوں گا کہ مثال کے طور پر جیسے ایک شادی بیعہ پہم جاتے ہیں تو وہاں پہ دو سپاہی ہمیں ملتے ہیں تو وہ سپاہیوں کا کام کیا ہوتا ہے کہ شادی میں شادی کی تقریب میں کسی قسم کی انہونی یا کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے تو اس کو ہینڈل کرتے ہیں اس کو اس سے ہمیں بچاتے ہیں تو اسی طرح سے جو ہمارے بدن میں ایک دیفنس میکانیزم ہوتا ہے ہمارے جسم میں ایک دیفنس میکانیزم ہوتا ہے اور اس دیفنس میکانیزم کا کام جو ہے وہ ٹانسلز کرتے ہیں یہ بھی جو دو ہوتے ہیں ہمارے لیف اور رائٹس دونوں سائٹس پے موجود ہوتے ہیں ٹانسلز بیسیکلی Linf Nod ہے اور یہ ہمارے گلے کے اندر والی سائٹ پہ پایا جاتا ہے جو کہ ہمارے لیف اور رائٹس دونوں سائٹس پے یہ موجود ہوتے ہیں اور ان کا کام بھی دو سپاہیوں کی طرح ہی ہے کہ ہمیں یہ انفیکشن سے بچاتے ہیں اور جو بھی بیکٹیریا یا ڈسٹ پارٹیکلز یا ڈسٹ کے اندر جو بھی وائرل انفیکشن سے ہیں ہمیں یہ ان سے بچاتے ہیں اور ان کے خلاف لڑائی کرتے ہیں جھگڑا کرتے ہیں اور ان کو ہمارے بدن میں انٹر نہیں ہونے دیتے ہمارے بدن میں گسنے نہیں دیتے اور ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا کر کے باہر ہی ان کو مار دیتے ہیں تو کئی دفعہ یہ اس طرح کی سیچویشن ہو جاتی ہے کہ جب یہ ٹانسلز بیماری میں اس ٹانسلائٹس کی جب بیماری آتی ہے تو یہ کیوں آتی ہے جب یہ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں تو یہ خود بھی انفیکٹیڈ ہو جاتے ہیں تو یہ انفیکشن جب اس میں آ جاتا ہے یہ پھول جاتے ہیں ان کا کلر ریڈ ہو جاتا ہے لال رنگ کے ہو جاتے ہیں اور یہ کافی کافی پھولنے کے بعد آپ کے دونوں سائڈوں پر بڑھ جاتے ہیں اور یہاں سے اکثر یہ چیزیں درحاز لگانے سے جو درد ہوتا ہے اور درد کی وجہ سے یہ درد جو ہنسا ہے وہ کان تک جاتا ہے تو اس ٹانسلز کو ہم ایکیوٹ ٹانسلائٹس کا نام دیں گے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بیماری جو ہے وہ بچوں میں ہی پائی جاتی ہے کہ کیا وہ بڑوں میں بھی ہوتی ہے تو جیسے کہ میں نے سٹارٹ میں ہی بات کی کہ آج کال ہمارے بچے جون سے ہم وہ زیادہ اس چیز کا شکار ہو رہے ہیں تو بچوں میں کیوں ہوتا ہے کیونکہ بچے باہر کے کوئی نہ کوئی چیز کھا لیتے ہیں جو کہ انفیکشن کا باعث بنتی ہے لیکن یہ بڑوں میں بھی موجود ہوتا ہے اور یہ بچوں میں اور بڑوں میں دونوں میں یہ بیماری آسکتی ہے تو اس سے گھبرانے کی کوئی بات نہیں ایلوپیتی میں ہم اگر جائیں تو ایلوپیتی والوں کے پاس اس کا علاج نہیں ہے وہ وقتی طور پر کنٹرول کرتے ہیں اور آپ کو آپریشن کر دیتے ہیں جبکہ یہ آپریشن اس کے لئے خطرناک ہے تو ہومیپیتی میں اس کا بہت سیف علاج ہے کوئی سائل افیکٹ نہیں ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہومیپیتی میں اس کے جو میڈیسن ہے وہ کیا ہے اور ہم اس کو کس طرح سے استعمال کریں گے تو چلیں دیکھتے ہیں ہومیپیتی میڈیسن جو دونوں سائلز کے ٹانسلز بڑے ہوں جس بچے کے یا بڑے کے دونوں سائلز کے ٹانسلز بڑے ہوں تو ان میں ہم فائٹو لیکا ڈیکینڈرا ڈھرٹی پوٹنسلز میں دو سے تین بون سبو دو پہر شام ہم ایک زبان پر لے سکتے ہیں تو اس کے اچھے ریزلٹس ہیں بہت فائدہ مند میڈیسن ہے بہت ہی افیکٹیو میڈیسن ہے آپ اس کو استعمال کر کے دیکھیں انشاءاللہ ریزلٹ آپ کے سامنے ہوگا آپ کو اچھے نتائج ملیں گے اور اگر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے رائٹ سائیڈ کا ٹانسلز جو سا ہے وہ بڑھ گیا ہے لیٹ سائیڈ کا ٹانسلز ٹھیک ہے رائڈ بڑھا ہوگا ہے تو اس کنڈیشن میں ہم ہومیپیتی میڈیسن لائیکو کوڈیم ٹو ہنڈرڈ میں ہفتے میں ایک بار چار سے پانچ مون ڈائریکٹ زبان پر لیں اور اس کا بھی اچھا ریزلٹ آپ کے سامنے آئے گا بہت کارامت بہت ہی افیکٹیو میڈیسن ہے آپ استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اور دوسری طرف ہم دیکھیں کہ ہمارے لیٹ سائیڈ کا ٹانسلز اگر بڑھ گیا ہے رائٹ سائیڈ کا ٹانسلز ٹھیک ہے دوبارہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ لیٹ سائیڈ کا ٹانسلز بڑھ گیا ہے اور رائٹ سائیڈ کا تو اس کنڈیشن میں ہم لیکسس ٹو ہنڈرڈ میں استعمال کریں گے لیکسس ٹو ہنڈرڈ میں ہفتے میں ایک دفعہ ہم چار سے پانچ مون استعمال کریں وہ بھی آپ ڈائریکٹ زبان پر لے سکتے ہیں اگر زیادہ چھوٹا بچہ ہے تو اس کو دو گون پانی یا ایک چمچ میں پانی لے کے اس میں آپ ڈال کے دے سکتے ہیں اس میں اچھے ریزرٹس ہیں اچھے فائدے ہیں اور آپ اس کو استعمال کریں آپ کو ٹانسلائٹس کے جو مرض ہے اس سے بہت جلدی چھٹکارہ حاصل ہوگا اور ایک بات اور میں آپ کو بتاتا چلوں آپ سے ڈسکس کرتا چلوں کہ اگر ٹانسلز میں پس پڑ جاتی ہے اس کنڈیشن میں ہم ہومیپیتی میڈیسن ہیپر سلف جو کہ ٹھرٹی پوٹینسی میں ہم استعمال کریں گے اس کو بھی ہم صوبہ دو پہر شام دو سے تین گون آپ ڈائریکٹ زبان پر لے سکتے ہیں چوٹا بچہ ہے تو اس کو ایک چمچ پانی ایک چمچ میں پانی لیں اور پانی کے اندر دو کترے ڈال کے اس کو بلا دیں تو انشاءاللہ اس میں بھی اچھے نتائج ملیں گے آپ بائیو کیمیکل کی طرف جائیں تو بائیو کیمیکل میں جو میڈیسن ہے بائیو کیمیک نمبر ٹین آپ استعمال کریں ٹانسلز کے لیے بہت کارامت بہت ہی افیکٹیو بہت ہی عالی میڈیسن ہے اور آپ ان میڈیسنز کو یوز کریں انشاءاللہ آپ اچھے ریزرز حاصل کریں گے اور آپ بہت جلد اس بیماری سے چھکا راست کریں گے دعاوں میں یاد رکھیے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کرنا نہ بھولیں شیئر کر دیجئے گا لائک کر دیجئے گا سبسکرائب کرنا نہ بھولیں سبسکرائب کے ساتھ ایک بیل کا بٹن ہے اس کو بھی لازمی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ طریقہ ہومیپیتی سے فیضی آپ ہوتے رہیں اجازہ دیجئے گا اللہ حافظ اپنا بہت سارا دھیان رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں پاکستان زندہ راز